اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیر دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوری سین والوں کے لئے کیسا رہے گا ان کی کاروباری زندگی کیسے رہے گی شادش زندگی کیسے رہے گی محبت کے معاملات کیسے رہے گی اور اگر وہ سٹیونٹس ہیں تو سٹیونٹس لائف کیسے رہے گی اور اس دوران ان کے گھرلو معاملات کیسے رہے گی یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیٹیل سے بتائیں گے دوستوں ویڈیو بہت بھی خاص ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہنا جائے اور دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہماری چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا چلیں دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برجہ حمل یعنی کہ ایریز کے بارے میں تو برجہ حمل والا غرم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کی ملقات آپ کی دوستوں سے ہوگی ہوئی نظر آ رہیے آپ کے ہمراہ سے اس دوران آپ کی ملقات ہو سکتے ہیں اور اس دوران آپ اپنی فیملی میں بھی کافی زیادہ اٹرس لیں گے اور ایسے افراد جو کہ محبت میں ان کے لئے اس دوران کافی آسانیہ نظر آ رہی ہیں اور ایسے برجہ حمل والا جو کہ تو بھی پاروبار کرتے ہیں تو اس دوران ان کو پاروبار سے اچھا منافع ملتا ہوا نظر آ رہے اور اگر ہم بات کریں ہفتے کے ملقی تو ہفتے کے ملق میں آپ کے ایکسپنسز کافی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس دوران آپ تنہائی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے گھر میں میمانوں کی عام دورت بھی متوقع ہے اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے شادی شدہ معاملات میں اس دوران کچھ خرابی پیدا ہو سکتی ہے آپ کے لائے پارٹر کے ساتھ آپ کی کچھ اندبن ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کچھ بھیتی نظر آ رہی ہے آپ کے اندر حوصلہ مندی پیدا ہوگی آپ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیے ہیں کوئی بھی کارووار شروع کرنا چاہیے ہیں تو اگر آپ ہفتے کے آخر میں کریں گے تو آپ کے لئے بہتر ہی گا خاص طور پر 12 اور 13 اپریل تو آپ کے لئے کافی اچھی ڈیٹس ہیں اور اس دونے آپ اسی سہر و تفریح پر بھی جا سکتے ہیں اسے برج حملوالے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی کے معاملات بھی اس دوران تیپ آ سکتے ہیں تو برج حمل والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا لطیفو جوانہ ایک سو نتیس مرتبہ پڑھیں اور ربالو آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودی پاک پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سخت رنگی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی سخت رنگی چیز اللہ تعالیٰ کی راب میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا اس کے راتہ رکھیں آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ آتا فرمائیں جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رفتیں انشاءاتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے گا دوستوں اس لسپیں جنگلہ زوٹک سین ہے وہ ہے برج سور یعنی کہ ٹورس تو برج سور والوں مگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے اندر مستقل مزاجی پیدا ہوگی ایسے برج سور والے جو کہ کاروبار کی وجہ سے کچھ پریشان تھے ان کی معاملات میں کچھ خرابی چل رہی تھی تو انشاءاللہ ایسے برج سور والوں ان کے معاملات میں بہتری نظر آ لیے ان کو کاروبار کے دوران نئی رہا نظر آئے گی ان کے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس لران آپ کے گھر میں کچھ مہمان بھی آ سکتے ہیں فیملی گیٹو گیٹر ہو سکتی ہے اور آپ اس لران گھر کی تزیر و عرائش بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس لران اپنی گاڑی کی میڈنیس بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ بات کریں ہفتے کی میڈ گی تو ہفتے کی میڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے آپ کو منافع ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں آپ جو بھی کاروبار کرتے تھے اس سے آپ کو پوفٹ ملے گا اور آپ کے شیزانوں کے ساتھ خاص طور پر بہن بائیوں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات میں کافی بہتری آئے گی اور آپ بھی ان سے کوئی لڑائی جھگڑا تھا تو اس لران انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے اور اس لران آپ اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال لگیں گے البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کچھ خرابی نظر آ لیے ہو سکتا ہے کہ اس لران آپ کی صحت دوری بہت خراب ہو جائیں دوران آپ کے اخراجات بھی کافی بڑھ سکتے ہیں اور آپ کی لائف پارٹر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس لران آپ کی کوئی امپورڈنٹ چیز بھی آپ سے میس پلیس ہو جائے تو برج سور والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ ہوں یا سلام ہوں رخضانہ 131 مرتبہ پڑھیں اور ابو الاخر 1111 مرتبہ دلود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ والا اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیز کا کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتریں انشاءاللہ والا اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے تو برج سور والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکرات رکھیں آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستوں اس لسمی جگلہ زوڈک سین ہے وہ ہے برج جوزہ یعنی کہ جیمینا ہے تو برج جوزہ والے اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی ہفتے کے شروع میں آپ کے مالی معاملات کافی بہتر رہیں گے آپ فینانشلی طور پر کافی انسٹراؤں رہیں گے اور آپ اس دوران بیردن بلک سفر پر بھی جا سکتے ہیں وہ سکتا ہے کہ آپ حج یا عمری کے لی جائیں یا کسی زیارت کے لی جائیں اور اس دوران آپ کافی روحانی بھی رہیں گے مذہب کی طرف آپ کا رجحان کافی بڑھ جائے گا اور اس دوران آپ اپنی نیم بھی پوری کرتے ہوئے نظر آ رہیں اور اگر آپ ہفتے کے شروع میں کوئی خواب دیکھیں یعنی کہ سات اور آٹھ طریق کو کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم دیئے گا بات کریں ہفتے کی مٹ کی تو ہفتے کے میڈ میں آپ کے اندر مستقل مزاجی پیدا ہوگی اور سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایوینٹ بغیرہ بھی ہو جائے اور اس دوران آپ اپنی والدہ کی صحت کا بھی کافی خیال رکھیں اور اس دوران آپ کے گھر میں رشتہ داروں کی آمدھرف بھی انتوقع ہے اور ماضی میں جن چیزوں کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے جن کی آپ پلیلنگز کر رہے تھے تو انشاءاللہ اس دوران ان پلیلنگز کا آپ کو صلح ملتا ہوا نظر آ رہے اور اس دوران آپ کی اگر کسی دوست کے ساتھ کوئی ناراض کی چل رہی تھی کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ کچھ بات خراب تھی تو آپ ان کو مناتے ہوئے بھی نظر آ رہے اور ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کسی ایوینٹ میں شریک ہوتے ہوئے نظر آ رہے اور اس سے بڑی جوزہ والے جو کہ کوئی آن لائن کاروبار کرتے ہیں کوئی آن لائن کام کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی ہفتے کا آخر کافی بہتر ہے ان کے معاملات میں کافی بہتر نظر آ رہے ان کو اس دوران کافی پروفلٹ ملتا ہوا نظر آ رہے اور ہفتے کے آخر میں آپ کے ملکات آپ کے لفت زن کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اس دوران آپ کے دوست آپ کے رشتہ دار آپ کے بہن بھائی آپ کی کافی سپورٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے اور اس دوران آپ کو اپنوں کے ساتھ اپنی دل کی بات شیئر کرنے کا موقع بھی ملے گا تو بڑی جوزہ والوں حالات کے مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا سمدو روزانہ 134 مرتب پڑھیں اور ابول آکر 11 مرتبہ دورت پاک پڑھیں تو آپ کے لئے بہتر ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حالات میں آپ کی معاملات میں بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیز کا کوشش کریں کہ کوئی بھی سیاہ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لئے بہتر ہیں تو برج جزا والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستوں اس لسمی جاگرہ زورک سین ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کے کینسر تو برج سرطان والو اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے آپ پر بندر ایک تنہائی فیل کریں گے آپ کے معاملات میں رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے آپ کے خراجات میں بھی اس دوران کافی اضافہ ہو سکتا ہے اور اس دوران آپ کافی کسے میں بھی رہیں گے آپ کے لبو لیجے میں تلخی بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کی تھوڑی بہت طبیعت خراب ہو جائے جس کی وجہ سے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس بھی چاہ سکتے ہیں لہذا اس دوران آپ کو چاہیے اپنی خراج کا خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ آپ کی خوش پیرا کی آپ کو بیمار کر سکتی ہے برج سرطان والے جو کہ شادی شدہ ہیں تو ان کے معاملات ان کے سسال کے حوالے سے تو کافی بہتر ہیں لیکن ان کے ذاتی رشتداروں کے حوالے سے کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں ان کے اپنے رشتداروں کے حوالے سے کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ہفتے کے میٹ کی تو ہفتے کے میٹ میں آپ کے معاملات میں بہتر نظر آ رہیے اس دوران آپ کا لگ کافی اچھا رہے گا اگر آپ ہفتے کے میٹ میں کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجئے گا خاص طور پر آٹھ اور نو تاریخ کو اگر آپ کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر آپ ضرور معلوم کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیوچر کے حوالے سے آپ کو اس میں کچھ سائنس نظر آئیں کچھ اشارے ملیں ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کسی اندرون نقص سفر پر بجائیں جو آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کو اپنے والدین کی طرف سے بھی خوشی ملے لیکن اس دوران آپ کو پوری سپورٹ ملے گی اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ دیئے ہفتے کا آخر آپ کے اندر ایک مستقل مزاجی اور خوشلہ مندی بیدا کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس دوران آپ کے لائف پارٹنر کی طرف سے یا ہو سکتا ہے آپ کی بوس کی طرف سے آپ کی اپریسیشن کی جائے اور اس دوران آپ کے گھر میں بھی مہمان آ سکتے ہیں جس کی رجال سے آپ کے خارچوں میں بھی کافی اضافہ ہو سکتا ہے تو برج سرطان والوں حالات کی مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا موملی روزانہ 136 مرتبہ پڑھیں اور رب العاقر 1111 مرتبہ دوریت پاک پڑھیں تو انشاء اللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیز کا کوئی بھی سیاہ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیالات کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے تو برج سرطان والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکرات رکھیں آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ آتا فرمائیں جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستوں اس لئے اس میں جنگلہ زویڈک سین ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کی لیو تو برج سرطان والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ گھر کے لئے کافی خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہیں اس لئے اپنے گھرلوں معاملات میں آپ کافی زیادہ انٹرسٹ لیں گے آپ کہیں بھار ہوتنگ بغیرہ پر بھی جا سکتے ہیں اور آپ کی اپویننٹ آپ کے لئے اس لئے اس لئے کافی سپورٹی رہیں گے اور اس لئے آپ کو انسپیکٹیڈ ذرائے سے کوئی رکم بھی مل سکتی ہے اور اس لئے آپ شہر و تفریح پر بھی جا سکتے ہیں تو برج سرطان والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے میٹ کی تو ہفتے کے میٹ میں آپ کو کافی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ اس لئے آپ اپنے لکٹر سے بھی کنسل کریں اس لئے آپ کو چاہئے کہ اپنی خوراق کا خاص طور پر بہت خیال رکھیں کیونکہ آپ کی خوش خوراقی آپ کو کچھ بیمار کر سکتی ہے اور اس لئے آپ کو اسٹرنجر سے بھی مہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا کوشش کریں کہ اس لئے غیر ضروری سفر سے گریز کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے تو برج سرطان والوں انظرم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے لئے کافی بہتر نظر آدیے زلان آپ کی قسمت کافی بہتر رہے گی اور اس لئے آپ کے مقدر کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اور اگر آپ ہفتے کے آخر میں کوئی خواب دیکھیں خاص طور پر باری یا تیرے تعلق کے اور اگر آپ کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجئے گا اور اس لئے آپ انگلوڑا مل سفر کرتے ہوئے بھی نظر آ رہیں اور آپ کا سفر آپ کے لئے کافی بہتر رہے گا آپ کے کاروباری معاملات کے حوالے سے آپ کا سفر کافی فروفل ثابت ہو سکتا ہے آپ کوئی رشیزانوں کے ساتھ خاص طور پر آپ کے بہنبائی کے ساتھ آپ کے اس لئے تعلقات آپ کے تعلقات اس لئے کافی بہتر رہیں گے تو برچہ حسد والوں حالات کی مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا واسی ہو روزانہ 137 مرتبہ پڑھیں اور عبدالعاخر 11 مرتبہ طرد پاک پڑھیں تو آپ کے لئے بہتر ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتا رکھے آپ صداح خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیتی ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھلئے گا دوستوں اس لسٹ میں جاگلہ زورک سین ہے وہ ہے برج سملہ یعنی کہ ورگو تو برج سملہ والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی ہفتے کے شروع میں آپ کی مزاج کے اندر سستی کاہلی بیچینی پیدا ہو رہی ہے اور اس دوران آپ پر پریشن کا شکار بھی رہیں گے آپ دنہائی کا شکار بھی رہیں گے اور دوران آپ کا خرچہ بھی کافی پڑھ سکتا ہے اور اگر آپ قرض دار ہیں تو اس دوران آپ کو قرض اتارنے میں بھی کافی پریشانی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کافی پریشان رہیں گے اور اگر ہم بات کریں ہفتے کے میٹ تو ہفتے کے میٹ میں آپ کے بامولات پر کچھ مہتری نظر آ رہیے ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کسی آؤٹنگ پر بھی جائیں اور اس دوران آپ کی آپ کے دوستوں کے ساتھ اور آپ کے رشداروں کے ساتھ بھی ملاقات ہو سکتی ہے اور آپ کے دوستوں کی ظاہر سے آپ کو اس دوران کچھ فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے اور اس دوران آپ شاپنگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے بتاکہ ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں دوبارہ سے کچھ خرابی پیدا ہو سکتی ہے آپ اس دران کافی ڈپریشن کا شکار بھی رہ سکتے ہیں آپ کے اندر مایوس ہی پیدا ہوگی آپ کی کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں آپ کے کاروباری معاملات میں بھی کچھ رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا اس دران خرچہ بھی کافی بڑھ سکتا ہے اور اسے برجے سننہ والے چوکے شادی شدہ ہیں تو اس دران ان کے لائف پارٹن کے ساتھ ان کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں اور اس درون آپ کے وراثت معاملات بھی کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے تو برج سمنہ والوں حالات کے مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مہی منو یا اللہ یا مہی منو روزانہ 145 مردوں پڑھیں اور اگر آخر 11-11 مردوں پڑھیں تو آپ کیلئے بہتر ہیں اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سوکھ رنگ کی چیزوں کا کوشش کریں کہ کوئی بھی سوکھ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہیں اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے تو برج سمنہ والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھیں آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ آتا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیاتی ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ماں پھولئے گا دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور ستانوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں اور آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے نام کے پہلے خرف کے مطارق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور سمائے اور اللہ پاک آپ کا حامیہ ناصر ہو آمین یا رب العالمین اللہ حافظ